اگر آپ کسی دوسرے کی موائل سکرین اپنے موائل پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ سامنے والا اپنے موائل میں کیا کیا چلا رہا ہے کب کونسی ابلیکیسن یوز کر رہا ہے یا پھر آپ اپنے موائل کی سکرین کسی دوسرے کے موائل پر دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے موائل میں کیا کیا چلاتے ہیں یا آپ نے کیا کیا سیٹنگز انیویل کر کے رکھی ہوئی ہیں جیسے کہ میں اس موبائل کی سکرین اپنے اس موبائل پر دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے آپ کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وز ویڈیو کو لاشٹک دیکھنا ہے اس کے بعد آپ کسی بھی موبائل کی سکرین کسی بھی دوسرے موبائل پر شیئر کرنا سیکھ جائیں گے تو چلیے جاننے کے لیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اب جیسے کہ میں اس موبائل کی سکرین اپنے اس موبائل پر دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے نہ تو کوئی اپلیکیسن ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی ویب سائٹ پر جانے کی ضرورت ہے بس اس کے لیے آپ کو اپنے موبائل میں جی میل ایپ کو اوپن کر لینا ہے جو اپنے کے بعد آپ کو نیچے ویڈیو کول آئیکن شوہ رہا ہوگا اس پر کلک کریں گے اوپر آپ کو نیو میٹنگ کا ایک اپسن مل جائے گا اس پر کلک کریں گے یہاں آپ کو شٹارٹ انشٹین میٹی کا ایک اوپسن دکھائے دے رہا ہوگا جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے موبائل سکرین کا ایک لنک بن جائے گا اب آپ جس بھی موبائل پر اپنے اس موبائل کی سکرین دکھانا چاہتے ہیں آپ کو یہاں سیئر انوائٹ پر کلک کر کے یہ لنک اپنے دوسرے موبائل پر شیئر کر دینا ہے واتس اپ یا کسی بھی طریقے سے آپ اس لنک کو سیئر کر سکتے ہیں اب آپ جس دوسرے موبائل پر سکرین دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے جس پر یہ لنک سیئر کیا ہے جیسے کہ میں اس موبائل پر سکرین دیکھنا چاہتا ہوں اور میں نے اس پر ہی واتس اپ پر یہ لنک سیئر کیا تو میں اس میں واتس اپ کو اپن کروں گا اب موبائل کی سکرین دیکھنے کے لیے آپ جیسے سمپلی اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویڈیو کول سٹارٹ ہو جائے گی آپ کو آکس ٹو جوئن کا ایک اپسن دیکھ رہا ہوگا آپ سمپلی جیسے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے دوسرے والے موبائل پر ایک پرمیسنس آ جائے گی آپ کو یہاں ایڈمیٹ پر کلک کر کے یہ پرمیسنس دے دینا ہے پرمیسنس دینے کے بعد آپ کے دونوں موبائلوں ویڈیو کول سٹارٹ ہو جائے گی آپ کو ویڈیو کول نہیں کرنا آپ کو تو اپنے موبائل کی سکرین دیکھانا آئی تو آپ کے سامنے یہاں سیئر سکرین کا اپسن آ جائے گا لیکن اگر آپ کو اپنے دوسرے والے موبائل کی سکرین اپنے اس پہلے والے موبائل پر دیکھنا ہے تو آپ یہاں اس والے موبائل کے تھی روڈ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سیئر سکرین کا اپسن آ جائے گا اب آپ کو جس بھی موبائل کی سکرین دکھانا آپ کو سیئر سکرین کر دینا ہے جیسے کہ مالی جی مجھے اس موبائل کی سکرین اس موبائل پر دیکھنا ہے ہے اب میں یہاں جیسی ہوم پیلیس کروں گا تو میری یہ والی سکرین اس موبائل میں شو ہو رہی ہے جی کہ یہاں پر میں اس موبائل میں چوبی کر رہا ہوں وہ میرے اس والے موبائل میں شو ہو رہا ہے جیسی کہ میں نے اس موبائل میں ووٹس اپ اوپن کیا تو میرے دوسرے موبائل پر پتہ چل گیا کہ میں اس میں ووٹس اپ چلا رہا ہوں یہاں پر میں چوبی یہاں پر چیٹنگ کروں گا تو میرے اس والے موبائل میں پتہ چلتا رہے گا کہ میں کیا میسیس سینڈ کر رہا ہوں دیکھیں یہاں پر یہ پوری سکرین شو ہو رہی ہے اسی طرح سے میں اس میں جو بھی چلا ہوں گا یوٹیوب چلا ہوں گا تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ میں اس ٹائم یوٹیوب چلا رہا ہوں اب اگر مان لیجی آپ کو اس دوسرے موبائل کی سکرین اپنے اس موبائل پر دکھانا ہے تو اس کیلئے بس آپ یہاں تھریڈوٹ پر کلک کریں گے شیئر سکرین کریں گے اور یہاں جیسے اسٹارٹ شیئرنگ پر کلک کریں گے اور یہاں آپ اسٹارٹ ناؤ پر کلک کریں گے تو آپ کے اس موبائل کی سکرین آپ کے اس موبائل پر دکھنا اسٹارٹ ہو جائے گی اب میں اپنے اس والے موبائل میں جو بھی اوپن کروں گا جو بھی چلا ہوں گا وہ میرے اس پر شوق ہوتا رہے گا یعنی کہ اب اس موبائل کی سکرین اس پر دکھتی رہے گی اس کے علاوہ اس میں آپ کو اور بھی کئی سارے اپسنز مل جاتے ہیں جیسے کہ یہاں ویڈیو کول اپسن پر کلک کر کے آپ ویڈیو کول پر بات کر سکتے ہیں مائک آن کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں ریڈ والے آئیکن پر کلک کر کے اس کول کو کٹ بھی کر سکتے ہیں اب جیسے کہ میں نے زونوں موبائلوں میں کٹ کیا تو میری سکرین شو نہیں ہو رہی ہے اب آپ کو جب بھی اپنے خود کے موبائل کی سکرین کسی دوسرے کی موبائل پر شو کرانا ہو یا پھر آپ کو کسی دوسرے کے موبائل کی سکرین اپنے موبائل پر دیکھنا ہو تو آپ سامنے والے پرسن سے کہیں گے کہ اس کو اپنے جی میل اوپن کر کے یہاں ویڈیو کول آئیکن پر آنا ہے اور اوپن نیو میٹنگ پر کلک کرنا ہے اور یہاں اسٹارٹ انشٹینڈ میٹنگ پر کلک کرنا ہے اور اس کو یہاں شیئر پر کلک کر کے آپ کو یہ لنک اپنے موبائل پر شیئر کروا لینا ہے اور جیسے ہی آپ اپنے موبائل سے اس لنک پر کلک کریں گے تو سامنے والے کی موبائل کی سکرین آپ کے موائل میں شہونہ شٹائٹ ہو جائے گی اور وہ جو بھی اپنے موائل میں کرے گا وہ سارا آپ کو اپنے موائل پر دکھتا رہے گا تو اس طرح سے آپ کسی بھی موائل کی سکرین شیئر کر کے اپنے موائل میں دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے خود کے موائل کی سکرین شیئر کر کے کسی دوسرے کو دکھا سکتے ہیں آئی ہاپ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے ساتھی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کے مند میں کوئی سبال ہے تو آپ ہم سے کومنٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں